تھر کا کوئلہ پاکستان میں انرجی بہران کا آسان حل تھر کول مائن ریلوے لائن پروجیکٹ پر کام کا آغاز تھر کول مائن کا کوئلہ کیسے پاکستان کو انرجی بہران سے نکال سکتا ہے یہ تمام معلومات آپ کو اس ویڈیو میں فراہم کی جائیں گی تفصیلات کے لیے مکمل ویڈیو ملاحظہ کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام تھر کول مائن کا کوئلہ توانائی کا ایک سستہ متبادل اور مقامی ذریعہ ہے جسے بجلی پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اور یہ پاکستان کو اپنی توانائی کی فراہمی کو برقرار رکھنے کے لیے بین القوامی منڈیوں پر انحصار سے بچنے میں مدد فراہم کر سکتا ہے پاکستان بجلی پیدا کرنے کے لیے زیادہ تر درامت شدہ این دن پر انحصار کرتا ہے جو نہ صرف مہنگا ہے بلکہ اس کی رسد میں کمی کی وجہ سے پاکستان شدید انرجی بہران کا شکار ہو جاتا ہے تھر کول مائن جو کہ پاکستان کے سوبہ سن کے زلہ تھر پارکر کے سہرائے تھر میں واقع ہے پاکستان کے جیولوجیکل سروے کے مطابق تھر میں کوئلے کے زخائر تقریباً 175 بلین ٹن ہیں جس کی بنیاد پر یہ دنیا کے کوئلے کے بڑے زخائر میں سے ایک ہیں اس وقت پاکستان کو توانائی کے بڑے مسائل کا سامنا ہے ملک میں بجلی کی قلت ہے بڑھتی ہوئی عبادی اور تیزی سے پھیلتی ہوئی سنتکاری نے بجلی کی طلب پر دباؤ برقرار رکھا ہوا ہے پاکستان کے توانائی کے زرائے میں کوئلے کا کردار بہت بڑا ہے حالانکہ تھرک سہرہ میں موجود خام کوئلہ دنیا میں کوئلے کے بڑے زخائر میں سے ایک ہے اس کے باوجود پاکستان میں کوئلے کی طلب رسد سے زیادہ ہے اس لیے ملک کو اپنی ضروریات خاص طور پر سنتی استعمال کے لیے باہر سے کوئلہ درامت کرنا پڑتا ہے ناظرین اکرام دوہزار چودہ میں سی پیک کے تحت تھر میں موجود کوئلہ نکالنے کے لیے مائننگ شروع کی گئی تھی اور تھر بلاک ون اور ٹو سے بڑے بیمانے پر کوئلہ نکالنا شروع کیا گیا جبکہ تھر کول مائن میں کل بارہ بلاک ہیں تھر بلاک ون اور بلاک ٹو میں پاکستان کو کامیابی ملی اور اب ان بلاکس میں تو سی پر تیزی سے کام جاری ہے تھر کے کوئلے کو استعمال کے قابل بنانے کا مقصد اپنے ملک کے اندر موجود کوئلے کے زخائر سے بجلی پیدا کرنا ہے تاکہ ملک کی درامدی کوئلے پر انحصار کم کیا جا سکے اور بجلی کی طلب اور رسد میں موجودہ خلا کو پر کیا جا سکے ناظرین اکرام حالیہ دنوں حکومتی جانب سے تھر کول مائن کو پاکستان ریلوے سے منسلک کرنے کا اعلان کیا گیا ہے اس ریلوے لائن کی تعمیر پر کام شروع ہو چکا ہے تھر کے کوئلے سے اب تک ساڑھے بارہ ہزار گیگا وارڈ بجلی نیشنل گریڈ میں شامل ہو چکی ہے جبکہ یہاں کے کوئلے سے بجلی کی پیداواری مد میں دوہزر بائیس کے آخر تک قومی خزانے کو دو ارب ڈالر کا فائدہ ہوگا بجلی بنانے کے علاوہ کوئلہ بنیادی طور پر اینٹوں کے بٹھوں اور دیگر فیکٹریوں جیسے ٹیکسٹائل اور سیمٹ میں استعمال ہوتا ہے سٹیل کی پیداوار میں تیرہ فیصد جبکہ سیمٹ کی پیداوار میں دس فیصد کوئلے کا استعمال ہوتا ہے کل ملا کر پاکستان میں ہر سال دس بلین ٹان کوئلے کا استعمال ہوتا ہے موجودہ کوموڈیٹی سپر سائیکل کے تناظر میں حکومت نے توانائی کے ذریعے کوئلے پر پہلے سے موجود انحصار کو بڑھانے کی کوشش کی ہے اس کے لیے حکومت کوئلے کی درامت پر انحصار کر رہی ہے پاکستان میں بجلی بنانے کے لیے کوئلے کا استعمال پہلی مرتبہ 1965 میں شروع کیا گیا تھا 1960 کی دہائی میں سنتاس معاہدے کے بعد منگلہ ڈیم پر فوری طور پر کام شروع کیا گیا جس کی تعمیر 1965 میں ختم ہوئی اس سے زیادہ بڑے ڈیم تربیلہ ڈیم کی تعمیر 1968 میں شروع ہوئی جسے 1976 تک تک میل کیا گیا ان دونوں ڈیموں کو پاور فراہم کرنے کے لیے تھر کول سے نکلنے والے کوئلے کو استعمال کیا جانا تھا لیکن بعد میں تھر کول مائننگ پروجیکٹ کو بند کر دیا گیا اور ڈیمز کو چلانے کے لیے دوسرے اندن کا استعمال کیا جانے لگا جبکہ اب ملک میں بجلی کے بڑے شارٹ فال پر قابو پانے کے لیے حکومتیں ہر قسم کے وسائل بروے کار لا رہی ہیں اور تھر کا کوئلہ پاکستان میں متبادل سستے اندن کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے تھر کول مائن کو ریلوے لائن سے منسلک کر کے کوئلے کی ترسیل کے لیے مشکلات میں واضح کمیں ممکن ہوگی ملک کے دیگر صوبوں تک کوئلے کی آسان ترسیل ممکن ہوگی ریلوے کے ذریعے کوئلے کی ترسیل سے اخراجات میں بھی کمی ممکن ہو سکے گی کوئلے سے بجلی بنانے کے لیے تھر میں 660 میگا وارڈ کے دو پاور پلانٹ لگائے گئے ہیں جبکہ صوبہ پنجاب میں موجود زلہ ساہی وال میں بھی 1320 میگا وارڈ کا کول پاور پلانٹ تعمیر کیا گیا ہے ان پلانٹس کے علاوہ ملک کے دیگر کئی مقامات تک تھر کا کوئلہ پہنچتا ہے ریلوے لائن سے منسلک ہونے کے بعد ان تمام علاقوں تک کوئلے کی فراہمی آسان ہو جائے گی تھر کولمائن کو ریلوے لائن سے منسلک کرنے سے مقامی کوئلہ جام شورو پورٹ قاسم اور ملک کے دوسرے پاور پلانٹس کے ساتھ ساتھ مقامی سنت کو بھی فراہم کیا جائے گا اس سے کوئلہ ویندن کی درامت میں خرچ ہونے والا قیمتی ذریعہ مبادلہ بچایا جا سکے گا حکومتی جانب سے متعلقہ حکام کو ترجیحی بنیادوں پر اس منصوبے پر کام کرنے اور اسے مارچ دوہزار تئیس تک مکمل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے یہ منصوبہ وفاقی حکومت اور سندھ حکومت کے مابین باہم اشتراک سے بنایا گیا ہے تھر کولمائن کو ریلوے لائن سے منسلک کرنے سے درامتی کوئلے کی بجائے مقامی کوئلے کا استعمال ہوگا تھر کا کوئلہ بجلی گروہ میں استعمال ہونے سے دو ارب ڈالر سالانہ سے زیادہ کا ذریعہ مبادلہ بچایا جا سکے گا ریپورٹس کے مطابق تھر کے کوئلے کو اگر بہتر طریقوں سے استعمال کیا جائے تو یہ پاکستان کو انرجی بہران سے نکالنے میں معاون ثابت ہو سکتا ہے پاکستان میں بجلی کے ساتھ گیس کا بھی شدید بہران ہے جبکہ کوئلہ استعمال کر کے اس سے گیس اور تیل بھی حاصل کیا جا سکتا ہے اس سلسلے کے لیے بھی حکومتی جانب سے اقدامات اٹھانے پر گوھر کیا جا رہا ہے پاکستان اب آلٹرنیٹ انرجی کے حصول پر توجہ دے رہا ہے تھر کول مائن کو ریلوے سے اکنک کرنے کا منصوبہ بھی انہی کاوشوں میں سے ایک ہے اس منصوبے کے تحت 105 کلومیٹر نیا ریلوے ٹریک بچھایا جا رہا ہے جو تھر بلاک ٹو کو ہیدراباد میرپور ریل لنک سے کنیکٹ کرے گا منصوبے پر 170 ملین یورو لاکت آئے گی جس کے معاہدے پر ریلوے کنسٹرکشن پاکستان لیمیٹیڈ اور الفرکان ہولڈنگز پرائیویٹ لیمیٹیڈ کے معبین دستخط ہو چکے ہیں تھر کول مائن ریلوے پروجیکٹ کی تعمیرات کے لیے بنیادی اقدامات پر منصوبہ بنتی ہو چکی ہے کنسٹرکشن کمپنی کو اس منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے 23 مارچ 2023 تک کی مدد تھی گئی ہے منصوبے کی تکمیل سے ملک کے دیگر مقامات تک کوئلے کی رسائی آسان ہو سکے گی ناظرین اکرام پاکستان میں بجلی کے حصول کے وسیع پیمانے پر وسائل موجود ہیں تجزیات کے مطابق صرف ونڈ اور سولر سے پاکستان لاکھوں میگا وارڈ بجلی بنا سکتا ہے اس کے علاوہ پاکستان میں سیکڑوں نئے ہائیڈرو پاور ڈیمز بنانے کی گنجائش بھی موجود ہے اس کے علاوہ پاکستان نئے ایٹمی ریاکٹر بنا کر ان سے بھی سستی بجلی حاصل کر سکتا ہے ان وسائل کے باوجود پاکستان کا انرجی بہران میں مبتلا ہونا حیران کن ہے جبکہ انہیں صحیح طریقے سے استعمال کر کے پاکستان اپنی انرجی کی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے پاکستان میں کوئلے کے چار ہزار میگا وارڈ کے پاور پلانٹ لگے ہوئے ہیں اس وقت لگنے والے کوئلے کے پاور پلانٹ سے علودگی پیدا نہیں ہو رہی جس کی وجہ کوئلے کا جدید طریقہ استعمال ہے جبکہ پاکستان میں موجود کوئلے کے زخائر سے تین سو سال تک بجلی پیدا کی جا سکتی ہے تھارکول کی ترقی سے نہ صرف پاکستان کے درینہ ترقی کے مسائل حل ہو سکتے ہیں بلکہ درامدی ایندن پر خرچ خطیر ذر مبادلہ بچا کر عوام کی فلاح و بحبود پر خرج کیا جا سکتا ہے آپ کی اس بارے میں کیا رہے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجئے امید ہے ویڈیو میں دی گئی معلومات آپ کو اچھی لگی ہوں گی ہمیں اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل بارگ ویڈز فور یو کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نگے بان